نواز شریف کا جنہ اسپتال میں تیسر روز شہباز شریف اور مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد دوسرے روز بھی نواز شریف کے عیادت کی لیگی کارکن ہسپتال میں جمع رہنموں پر پھولوں کی پتیاں نچھا بر شہباز شریف کی کارکنوں کو نواز شریف کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپی بولے نواز شریف کا علاج ہو رہا ہے انہیں علاج کی ضرورت ہے میاں صاحب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز نے صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے مریم نواز کی کارکنان سے دعا کی اپیل ہسپتال آمد پر خاتون کارکن نے مریم نواز کو ماتھے پر پیار کیا شہباز شریف 45 منٹ جنہ اسپتال میں رہنے کے بعد واپس روانا نواز شریف کی شگر اور بلڈ پریشر نارمل نواز شریف کا ایک بار پھر ٹھوپ آئی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ نواز شریف کی طبیعت ٹھیک خوراک میں رد و بدل کی ہے پی آئی سی اور سرویسز ہسپتال کی ریپورٹس مل گئیں میریکل بورڈ علاج سے متعلق کل تک کسی حتمی فیصلے تک پہنچے گا پرنسپل جنہ اسپتال آرف تجمل کی گفتگو تفصیلی ریپورٹ محجمہ داخلہ کو بھیجی جائے گی پولیو کا کیس سامنے آنے پر پنجاب حکومت کے ہنگامی اقدامہ دس سال کے بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کل سے لاہور میں دوبارہ پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب خود بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کریں گے وزیراعلا پنجاب کی زیر ستارہ چھٹی کے روز بھی پولیو سے متعلق آلہ سطح کا اصلاس ہوا وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ صرف اجلاس کر کے باتوں سے کام نہیں چلے گا پولیو سے متعلق اقدامات کی خود مونیٹرین کروں گا فیکٹری ایریا میں تہرے قتل کی واردات مرنے والوں کا تاحال پوسٹ موٹم نہ ہو سکا زخمی کانسٹیبل وقار برکت کی حالت ناسو سی سی پیو بی اے ناصر اور سی ٹیو لیاقت علی ملک کی جنرل ہسپتال آمد زخمی ایسے چو اتیق دوگر اہلکار محسن عثمان اور وقار کی آیادت کی پولیس اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں اہلکار لوگوں کی جان و مال کے حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے سی سی پیو بی اے ناصر کی گفتگو تیہرہ قتل ملزی مقصود کے خلاف دو مقدمات درج تھانا فیکٹری ایریا میں مقتولہ نسٹرین بی بی کی خاوند حفیظ کی مدعیت میں مقدمہ درج مقصود نے اپنی بہن نسٹرین بی بی سے جائدات کی واپسی کا تقاضہ کیا تیش میں آ کر فارنگ کر دی مقدمے میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل انچارج ہومیسائیڈ آریفیس کی مدعیت میں بھی مقدمہ درج قتل اقدام قتل اور پولیس پر فارنگ سمیت دیشتگردی کی دفعات شامل سی ایس ایس کے پرچے آؤٹ ہونے کا معاملہ حل اپنے ہی ملوث نکلے ایف آئی اے نے دو سرکاری افسران سمیت تیر افراد کو گرفتار کر لیا لاکھوں روپے کے وز امتحان سے چند گھنٹے پہلے پرچہ آؤٹ کرتے تھے تحقیقات میں انکشا سکولوں میں نئے کمروں کا معاملہ لٹک گیا میکمے کا فنڈز دوسرے منصوبے پر خرچ کرنے کا فیصلہ دس ازلا کو تین ارب کے فنڈز سکولز میں نئے کلاس رومز کے لیے جاری ہوئے تھے میکمے سکول ایڈیوکیشنز کا فنڈ روکے جانے کا مراصلہ پیف پارٹنر سکولز تعلیمی بورٹ سے ریجسٹرڈ نہیں نووی اور دسمی کے طلبہ کی امتحانی فیز جمع نہ کروائیں پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن نے فیز جمع کروانے سے روک دیا شہر کو پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجانے کا پلین میلے ٹھیلے، آتش پازی مظاہرے، میوزیکل شو، برڈ شو، کٹ پراؤور اور میرکتھن مقابلے جشن بہارہ کی تیاریاں زل انتظامیہ نے شیڈیول چاری کر دیا سترہ فروری سے اٹھائیس مارچ تک فیسٹیول کے پروگرام فائنل مناوہ میں رات گئے شہری کے گھر پر فارنگ اہل خانہ نے کمروں میں چھپ کر جان بچائی فارنگ سے بجلی کی تارے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹھوٹ گئے لہو نیوز نے سی سی ٹیو فوٹیج حاصل کر لی شادی کی تقریب میں ہوای فارنگ سے آٹھ سالہ بچی کی حلاقت ملزم سیف کی رفتار اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ ساتھ سبز مثالیں بھی مہنگے سبز مرچ ایک سو دس روپے کلو ٹماتر اسی روپے لیسن ایک سو پینٹیس روپے ادرک ایک سو ساٹ روپے فروخت ہونے لگا سبز دھنیا بھی تیس روپے کلو ہو گیا اتوار بازاروں میں سبزیوں کے ساتھ سبز مسالیں بھی مہنگے سبز مرچ ایک سو دس روپے کلو ٹماتر اسی روپے لیسن ایک سو پینٹیس روپے ادرک ایک سو ساٹ روپے فروخت ہونے لگا سب زنیاں بھی تیس روپے کلو ہو گیا بلال گنج کے علاقے امیر روڈ پر سیورش کا نظام درہم برہم ٹوٹی پوٹی سڑکی اور گندگی مکینوں کے لیے زاب بن گئی سیورش کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا عوامی نمائند الیکشن جیتنے کے بعد غائب ہو گئے اہل علاقہ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مقالمے کا اجلاس پچھس فروری سے سات روزہ بین المذاہب تقریبات کے ناقات کا اعلان ہٹلی روم سے فادر کی قیادت میں وقت بھی شرکت کرے گا مولانا محمد آسف مقدوم کی گفتگو وفاقی وزیر مذہبی عمود ڈاکٹر نور الحق قادری اور وفاقی وزیر داخلہ سمیت وزراء شریک ہوں گے سوہانہ موسم اور چھٹی گورنر ہاؤس کی سیر کا مزہ دوپالا بچوں اور بڑوں کی سیر کرنے گورنر ہاؤس آمد بچہ پاٹی کی خوب موچ مستی سیر سپاٹے شٹل سروس کے مزے اور شہر کا مطلع آبرالو تھنڈی ہواوں کا راج سب سویرے مول روڈ کشمی روڈ مزنگ چائنہ چوک پلال گنش داتا دربار اور راوی روڈ پر ہلکی بارش چوبیس گھنٹوں کے دوران مسئلہ دار بارش کا امکار موسیقی